کسی بھی ایک معاشرے کو آگے بڑھنے یا ترقی کرنے میں اس میں کچھ چند بنیادی اکائیوں ہوتی ہیں جو میجر پارٹ پلے کرتی ہیں انہی اکائیوں میں one of the four most important is your education system or so to speak your higher education system آپ کا ایک higher education system جو ہوتا ہے وہ ایک آپ کی نے ایک future generation کا ایک پورا way forward define کر دیتا ہے پاکستان کے اندر آپ کا جو تعلیمی نظام یا آپ کا higher education system کو کس بدردی سے ڈاکٹر اتا رومان کی floor policies نے نقصان پوچھایا over the time period اور کس طرح سے structure reforms کے بجائے ایک پیسے کا جو ہے نہ بدردی سے استعمال کیا گیا اور کسی ایک set direction کے بغیر اس کو جو ہے تو استعمال کیا گیا آج کے بلاغ میں ہم تھوڑا سا ان تمام structure policies کی جو ڈاکٹر اتا رومان کی higher education کے بارے میں رہی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھیں گے بھی کوشش کریں گے تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اچھا یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے جب مارچ کے end میں ایک audience کے ذریعے جو hsec کے ابھی کے چیئرمن ہیں ڈاکٹر تارک بنوری ان کو پرائم نیسٹر امران حان اپنے عوضے سے ہٹا دیتے ہیں اب جو ڈاکٹر تارک بنوری تھے وہ higher education میں ایک reformers کے طور پر جانے چاہتے تھے جو اس چیز کے حق میں بہت زیادہ تھے کہ structure reforms کی جائیں جو ایک quality ہے اس کو quantity کے اوپر ایک فقیت دی جائے تو جب ان کے in a way ان کے اندر جو hsec کے اندر جس بندے کو یا جس بندے کو ان کی ڈاکٹر تارک بنوری کی policies کی ویسے سب سے زیادہ جس بندے کو problem تھا وہ تھے former hsec chairman ڈاکٹر اتاور امان اتاور امان جو hsec کے جو پہلے 2002 کے بعد modern form میں ایک chairman بھی رہے ہیں جب وہ chairman تھے بھی تو وہ چھوٹے چھوٹے سامب جو انہوں نے hsec کے اندر ایک structure کے اندر پالے ہوئے تھے اب وہ in a way بڑے بڑے اجداء بن چکے ہیں اور انہوں نے ایک پوری ایک monopoly اور پوری ایک planning کے ساتھ ڈاکٹر تارک بنوری کے اگینسٹ ایک پور ایک scenario create کیا کہ انہیں باہر نکالا جائے اس بات کے اوپر تو ہم تھوڑا سا بعد میں آئیں گے کہ آیا وہ کونسی ایسی policy سی ڈاکٹر تارک کی جو problematic تھی اور جو ایک مسترہ مسائل کیا جس کے بعد ان دونوں کی آپس میں اس کے اوپر معاملات تھوڑا سے خراب ہوئے ڈاکٹر اتاور امان کے ساتھ پہلے سے اس کے لیے سب سے پہلے اس کی جو structure ہے یا اس کی بیعث کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آیا مسائل تھے کیا اس کے لیے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں پیچھے history کی طرف higher education کی پاکستان میں تباہی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم پیچھے ذرا جا کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم چلتے ہیں پیچھے 2002 میں 2002 میں اس وقت کے جو صدر جو dictator پرویز مشرف تھا اس نے کچھ political decision بھی لیا اس کے لیے بڑا important یہ تھا کہ وہ globally یا world کے اندر ایک یہ اپنا image دے کہ وہ ایک liberal اور بڑا progressive قسم کا ایک بندہ ہے تو بہت بڑی ایک amount اور یہ decide کیا گیا کہ آپ کے جو higher education ہے اس چیز کو ہم بالکل revamp کر دیتے ہیں مطلب میں ذاتی طور کے اس کے اوپر بالکل بھی خلاف نہیں ہوں and I think میں اس کے بلکل حمایت کرتا ہوں کہ education کے اوپر 2002 نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے ایک کام ہونا چاہیے تھا پیسہ آنا چاہیے تھا بار کے وجہ جو بھی political بنی اس کے اوپر تو ہم نہیں جاتے مشرب نے ایک ایسے بندے کو لائے جو ہمارے higher education کو totally revamp کر دے اور ایک standard اور ایک structure پورا ایسا بنا دے جو آنے والے دنوں میں جو 3-4 decades میں ہیں وہ ساری چیزوں میں وہ چیزیں ہمیں خرامت بھی سامت ہو پاکستان کے لیے اس مقصد کے لیے جس بندے کو لائے گیا وہ تھے ڈاکٹر اتار امان کو اب ڈاکٹر اتار امان جب 2002 میں آئے تو انہوں نے پورے کا پورا ایک structure اور ایک HAC کا build کیا تو انہیں ایک اندہ دن پتہ ڈالرز پیسہ تھا اور کوئی پوچھکش نہیں تھی اب جب یہ چیز بنی ان کے اوپر کوئی پوچھکش بھی نہیں تھی انہوں نے جتنا بھی structure بنایا یا ان کی جتی بھی چیزیں تھی وہ ہمیشہ ساری ایک اتنی فلوڈ تھی اور اس حساب سے تھی کہ ان کے اوپر نہ کوئی proper debate ہوئی ہوئی تھی کیونکہ نہ کوئی debate کرنے والا تھا جہاں انہوں نے بول دیا جس research center کو جس scholarship کو HAC کے اتنی حکومت کے پیسے مل جاتے تھے اب اس نے نہ تین تین اگر ہم structures کو تھوڑا سا deep جاتے ہیں تو تین حصوں میں ہم divide کرتے ہیں پہلا یہ کیا کہ جب پیسہ آیا تو بجائے اس کے کہ جو آپ کے RRD education institutes سے ان کے اندر پیسہ لگایا جائے وہاں آپ teachers کو train کریں وہاں آپ مزید facilitate کریں students کو وہاں state of the art research labs وغیرہ قائم کریں اور وہی جو student آپ کے تھے ان کے بار ریز کریں quality wise اس کے بجانے کے بجائے وہ in term of numbers چلے گئے اب numbers من کی جانے کی یہ گیم تھی کہ بہت ساری institutes کھولے جائیں بہت سارے graduate پیدا کیے جائیں جہاں ہو بس ایک university کھول دو اور ریوڈیوں کے ساب سے students graduate بنتے رہے ہیں اس کے بعد جو دوسری چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اپنے education institutes کو improve کرنے کے بجائے یہ policy بھی لائی کہ ہم باہر کی university سے بات کریں گے مختلف ملکوں سے ہر مختلف European ملک ایک ایک province کے اندر ایک ایک university بنائیں government بھی funding کرے گی جو teachers آئیں گے وہ باہرک ملکوں سے آئیں گے i remember i was at uo t p shawar at dead time تو جلزے کے پاس ایک بہت ہی بڑی ایک زمین لینے کا بھی سوچا گیا کہ کوئی آسٹریا کی universities آئے گی یہ 2005-2006 کی بات ہے اس کے اوپر اتنا leverage amount of money ڈالی پھینکا گیا اس کے بعد اتنے اتنے بیرونی trips ہوئے conferences کی گئی نتیجہ کیا نکلا نتیجہ zero نکلا اور یہی اس طرح کیا کہ صرف یہ policy نہیں اس طرح کی thousand of different policies تھی جو اسی طرح کی flawed تھی اور one of the man ریزن نتیجہ اس لیے بھی zero نکلا کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا کہ ان کا output کیا ہے second اگر آپ structure flaws کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ scholarship ہے دیکھیں جب scholarship دیئے گئے اس کے اوپر کوئی ایک policy وضع نہیں کی گئی policy اس طرح سے کہ یہ جو technologies ہیں یہ IT ہو گئی یہ کوئی بھی آپ کے economics یا digital economy ہو گئی یہ اگلے دس سال بیس سال تیس سال یہ ہم انہیں کوئی categorize one کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ scholarship ہوں زیادہ زیادہ competent قسم کے student بیجھیں کوئی بھی یہ نہیں تھا بس ایک یہ تھا ایک دوڑ لگی ہوئی تھی کہ ان paper آپ کو بتانے کہ کتنے number of scholarship کے لیے ہم نے student spire بیجھ دیا ہیں اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے ریڈیوں کی طرح آپ نے پی ای ڈی تو پیدا کیے لیکن ان کی quantity کوئی نہیں تھی اور یہ بات اس وقت بھی کہی جاتی تھی یا ایک جو ہے پڑھے لکھے سرکل کے اندر بات ہوتی تھی کہ یہ جس طرح سے آپ کر رہے ہو نا without any policy and planning بچوں کو بیج رہے ہو یہ ایک وقت آئے گا آپ کے پی ای ڈی تو آئے ہوں گے واپس لیکن آپ نے ان کو نا ہائی سکولوں میں اور ادھر ادھر وہ teaching کر رہے ہوں گے اور اب یہ وہی وقت آیا ہوا ہے حسی سپیشل آپ فنڈ کر کے ان کو کسی نے کس طرح one year two year ادھر ادھر مختلف universities میں بیج رہی ہے اور کسی نے کسی طرح چیزوں کو compensate کر رہی ہے اور پھر students کی جب بھی ان کو scholarship کے لیے بھی بیجا تو وہ یہ نہیں تھا کہ ان کی competence ہے یا نہیں ہے کوئی ایک standard نہیں تھا کہ یہ آپ کو meet کرنا ہے تب آپ کو scholarship ملے گا universities کو scholarship آتے تھی وہ جس کو choose کرتے تھے master leading to phd وہ آپ باہر بھیج دیتے تھے اور یہ بھی نہیں تھا کہ آگے کچھ universities آپ define کر لیں کہ یہ یہ universities ہیں یہ یہ course ہیں آپ انہی ہی میں phd کے لیے apply کر سکتے ہیں آپ کو admission ملے گا تب آپ کو scholarship دے گی پھر کچھ اس طرح سے بھی ہوا کہ آپ کے بہت سارے جو like students سے وہ جب باہر گئے کچھ کیونکہ ایک پورے معاملات کے اوپر ایک آپ نے سوچ نہیں کی ہوئی تھی وہ واپس ہی نہیں آئے وہ وہیں کی بڑے بڑے research center میں لگ گئے ٹھیک انہوں نے bond بنی بھی بغیرہ بھی جمع کرا دی لیکن کتنا بڑا انہوں نے ملک کو قوم کا نقصان کیا کیونکہ آپ نے کوئی policy نہیں بنائی ہوئی تھی جو باقی رہ گئے جنہوں نے وہاں جا کے پڑھنا نہیں تھا جنہوں نے nationalityوں کے چکر پڑھ گئے وہ وہاں آج تک بس پہلے scholarship کے 6-7 سال پیسے کھاتے رہے اس کے بعد ادھر بس ٹکسیوں ویکسیں چلا کے کام کو کر رہے ہیں آگے پیشے اور جو lot جو آپ کی واپس ہے یہ وہ جہا تو تب آئی ان کے پاس کوئی option ہی نہیں تھی یا ایک reason یہ تھی کہ ان کی جو ہے پی ای ڈی تنی لو quality کی کہ انہوں نے بہر بھی کوئی lift نہیں ملتی تھی تو وہ ایک جو نوئی کالیبر کہ آپ کے سارے کو میں نہیں کہتا لیکن وہ جتنے آئے ہیں بس وہ totally پورا کرنے آئے ہیں تیسری ایک جو ان کی جو ہے تو structure floor policy تھی وہ research papers کو لے کے تھی اگر آپ ڈاکٹر دارمان کی جتنے بھی انٹرویو سنے نا اس بندے کی جو ایک پورا پورا دارمائی سئی ایک ایک ڈائریکشن ہوتی ہے ان کا کتنا کلوز کلیبریشن ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ریسائج سنٹر کو آپ نے صرف جیج سویس کے اوپر کرنا ہے ہم دوستو ریسائج پیپر پبلش کرتے ہیں یہ بھی ایک ان کی فلوٹ پالیسی تھی جس کے اندر ایک پاکستان اور جنرل پیپر کرتے گئے وہ پورے فراڈ قسم کے دیکھ لیا کہ آپ نے پروموشن کو ریسائج پیپر کے ساتھ اسی سی سی کر دیا آپ نے ایک ایک کو مسٹ کر دیا کہ آپ نے اتنے پیپر پبلش کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے بہت سارے جنرل کو ایچ سی آف ایجوگیشن اب ہونے کے بجائے ایک کونٹی کی دور بڑھ گئی اور پھر آپ نے اس کے مزید چیزوں کا تباہ برباد کیا کہ آپ نے یہ بول دیا کہ آپ کی جو پروموشن ہوگی کتنے پی ایش ڈی سٹوڈنٹس بھی پروفیسر کے پاس ہیں اور یہ ابھی سننے میں ہے کہ کوئی ایک ایسی بھی پروفیسر تھی پاکستان میں جس انڈر بتیس سٹوڈنٹ تھے یار بتیس پی ایڈی سٹوڈنٹ اور یہاں ایک یا دو بھی پروفیسر نہیں لیتے کیونکہ پوری آپ کی نرجی ٹائم ہے وہ کس طرح بتیس تو مجھے لگتا ہے کہ نرسری سب انڈلیس دوہزار اٹھار میں جب ڈاکٹر تاریخ بنوری آئے جب وہ آئے تو انہوں نے یہ بات چیز باور کرا دی کہ وہ ایچ سی کے اندر سرکچر ریفارمز کریں گے اس طرح چیز نہیں سکتا آپ ریوڈیوں کی طرح سکولرشپ نہیں بانڈ سکتے فرس میننگ ٹو اگر ہم ایک پی سکولر بیج ہیں تو اس کے پی 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 کریں گے کہ آپ پی کمپوٹنس ریول کیا ہونا شایئی سٹوڈن سکن ہم یہ ڈیفائن کریں گے اندر ہم زیادہ سکولرشپ دیں گے صرف ہم ڈاکٹر رین کرنے ہم پیدا کرنے پر جب انہوں نے بات کی تو اس پرگرام کو ایک بہت بڑی سپورٹ تھی ہمیشہ سے اچیسی چیئرمن ڈاکٹر اتار امان کو تو انہیں بڑی اکنا کسی نہ کسی طرح سے تکلیف پی تھی سیکن چیز ڈاکٹر تارک بن نوری نے کی انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو مختلف ہم ریسائج سینٹر کو فنڈنگ کرتے ہیں یہ ہمیں چلا کہ اچیسی بہت سارے ریسائج سینٹر کو فنڈنگ کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے انڈسٹری کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکیں ان میں ایک سب سے بڑا ریسائج سینٹر تھا یہ کیمسٹری کا ریسائج سینٹر ہے انہو یہ دکٹر اطور امان ہی کا ریسائج سینٹر ہے اب اس ریسائج سینٹر کو ایک عادت تھی ملین اور روپیز کی ایک گرانٹ کی عادت تھی انہو نے یہ کہا کہ ہم گرانٹ روکنی ہوگی انہو ہر ایک بندہ اس سسٹم کے انڈر اکانٹیبل ہوگا یہ پیسہ ہم لوگ کے ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو اگر ہم استعمال کریں گے تو ریسائج سینٹر کے اوپر پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کن کن ریسائج سینٹر کو دینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایسی سی سی کریں گے ایک اگر ہم آپ کو دے نہیں ہے ٹی فنڈنگ تو ریسائج سینٹر کی فنڈنگ لگے گی کہا پر اس کا آؤٹ پوٹ کیا ہے لانگر ٹرم میں ہم اس کے دیکھ ہیں آپ جو ایج سینٹر ہے ڈاکٹر آتار ایمان کا آئی میں لیک آپ اس کی ویب سائٹ کو پر دیکھیں جا کر اس جو مین پر پر یہ پاکستان کی فرمس سیٹر کمپنی کو بہت بڑی سپورٹ دے گی لیٹر آن اگر یہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں پر کرتے ہیں تو یہ کمپنی سیل بھی کریں گی کمپنی کے ساتھ کلیبریشن کرے گی آئی میں لیک ٹائم پیریڈ اس ریسرچ سینٹر نے دھلے کا کام نہیں کی ایک عادت لگی ہوئی ہے اس گرانٹ سے ریسرچ چل بھی رہے جس سے دکٹر تاروان کو انتہائی تکلیف بھی تھی تیسری انہوں نے امپورٹن دکٹر تارک بنیوری نے اچی سی کے اندر یہ کیا کہ دیکھیں ہائر ایجوکیشن میں ہم بات کریں گے کوالٹی کی اگر آپ ریسرچ پیپر پبلش کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا اس لسٹ کو دوبارہ ریفریش کروایا جن کے دو دو تین تین وریان ہو کے غائب ہو گئے جن جن ریسرچ پیپر پبلش کرتے ہیں اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار پروپر وضع ہونا چاہیے کہ اگر ہم انہیں لاکھوں میں سیلریز دے رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی بھی اکانٹوپیلیٹی نہ بھی ایڈیوکیشن سسٹم کے اندر انٹینشنلی اس سسٹم کو تباہ برباد کرنے کیلئے بھی کی ہیں میری یہ دعا بھی ہے اور ایک ایڈیوکیشن کا وہی حال نہیں کریں گے جو انہوں نے پاکستان کا یا پاکستان کی اکانومی کا کیا ہے I hope sanity will prevail thank you very much for watching